اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں عثمان حسین اور آپ دیکھتے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک انفیننس آب کائز آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسے ٹوکن کے بارے میں جسے سب سے زیادہ مارکٹ میں اس وقت سب کا تھانسل ہے اور سب سے زیادہ اسے اگنور کر دیا جاتا ہے ٹریٹ کے معاملے میں کیونکہ ہم اسے زیادہ تر صرف سکیل آف دا مارکٹ سمجھ کر کہ بھی مارکٹ کہاں پر اس وقت کھڑی ہے اسے دیکھ کر ہم جو ہے ان ٹوکن میں ٹریٹ کرتے ہیں جن کی مارکٹ میں گوئے اوقات رہی اور ایسے ہمارے تمام دوست جو مارکٹ کے شیٹ کوئن میم کوئنز اور ایسے ٹوکن جن کا پروجیکٹ مارکٹ میں آیا تھا اور آج وہ دفن ہو چکا ہے اور ان کے دوبارہ آنے کی کوئی چانسز نہیں ہے ان میں ٹریٹ کر کے جو آج دوست اپنا بہت بڑا نقصان کر چکے ہیں ان کے لیے یہ ویڈیو ایڈوکیشنل پرپس کے لحاظ سے بہت ہی اچھی ثابت ہو سکتی ہے تو دوستو اس میں کوئی شک نہیں کہ بٹکوائن مارکٹ کا بہت ہی زبردست سٹرونگ کوئن ہے جو کہ خود اس وقت ستنہ ہسار جیسے لیول پر آ چکا ہے تو گائز کیسے ہم بٹکوائن میں ٹریٹ کر کے حقیقت میں اپنا سارا لوس ریکور کر سکتے ہیں لیکن ایک رات میں نہیں یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں دوستو ویڈیو کو ٹیکنیکل اعتبار سے اگر آپ سمجھیں گے فالو کریں گے تو یقیناً اونلی کوئن مارکٹ میں صرف ایک کوئن ہے جو آپ کے سارے لوس ریکور کروا سکتا ہے لیکن جب تک اس میں آپ نصب اور سبت رول اینڈ ریگولیشن اس کے اندر نہیں رکھیں گے تو آپ بی ٹی سی میں بھی اپنا پیسہ گوا سکتے ہیں تو ہم اس پہ بات کریں گے بی ٹی سی میں کہ کیسے ہم اپنا لوس ریکور کر سکتے ہیں بی ٹی سی میں ٹریڈ کر کے اور اس سے پہلے کہ ہم آگے بنے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہماری اس ویڈیو کا مقصد قطعاً آپ کو یہاں پہ فینانشل ایڈوائز دینا نہیں ہے اٹس جسٹ ایڈوکیشن اسے آپ ایڈوکیشن کے پرپس سے سمجھیں گے اور آنے والے دنوں میں آپ اسے اپنے اندلیسز میں بھی ایڈ کر کے مارکٹ میں ٹریڈ کر سکتے ہیں لہٰذا work do with on your research اپنی research کے بغیر آپ نے ٹریڈ نہیں کرنی سب سے پہلے پیتر جی دینی ہے آپ نے اپنے انیلیسز پہ تو گائز آگے پڑھتے ہیں اسے بھلے آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کرنا ہے لائک چینل کو کرنا ہے سبسکرائب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ سے ہماری کسی بھی ایک ویڈیو کا نوٹیفکیشن مجھنا ہو تو بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا سو گائز ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بہت بڑی کمیونٹی کرپٹو مارکٹ کی وہ بٹکوائن کو صرف اس کے پرائز کے خوف کی وجہ سے اگنور کر دیتی ہیں کہ جی یہ بہت بڑا ٹوکن ہے ایک بی ٹی سی سولہ ہزار ستنہ ہزار ڈالر کا ہے تو دوستو اس کے آپ جتنے بھی پارٹ بائے کر سکیں آپ اسے پارٹس میں بھی بائے کر سکتے ہیں اور یہ جلد ریکوور کرنے والے ٹوکنوں میں کاؤنٹ ہوتا ہے وہ دور دوستو چلا گیا جب یہ ستر ہزار ڈالر پہ کھڑا تھا اور ظاہری بات ہے کسی کی بھی بائن میں نہیں تھا کوئی بھی شخص اگر ہم اپنے نظر دور آ کر دیکھیں تو ریئر ہوگا اور اتنا بڑا اور اتنا مہنگا ٹوکن خاص کر کے اس مارکٹ میں بائے کرنے کا فائدہ بھی کوئی نہیں جو ابھی خود ریگولیشن کو لے کر دنیا میں لڑ رہی ہے کہ اس کو ریگولیٹ کیا جاتا ہے نہیں کیا جاتا تو لہٰذا ہم بات کریں گے کس کے پوٹینشل کیا ہے دوستو یہ بات تو میں آپ کو بہت دفعہ بتا چکا ہوں کہ کرپٹو میں بی ٹی سی is the only token جسے commodity کا نام دے دیا گیا ہے ٹھیک ہے ہم اس بحث میں نہیں جاتے کہ commodity کیا ہوتی ہے یہ میں آپ کو several time بتا چکا ہوں سو گائز ہم یہاں پر ایک چیز ignore کر دیتے ہیں کہ ہم بی ٹی سی کو دیکھ کر آئے دن مارکٹ کے ان ٹوکن میں پیسہ لگاتے ہیں ان ٹوکن میں جا کر کے مو ماری کرتے ہیں جن کے recover کرنے کے چانس کوئی نہیں ہوتے جیسے کہ ہم recently market میں آئے ہوئے کئی crashes کو دیکھ سکتے ہیں جن میں سولانا ہے لونہ ہے بی این ایکس ہے اور اس طرح کے کئی ٹوکن ہے جو کرپٹو کے گبرستان میں دفن ہو چکے ہیں ٹھیک ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب ان کا pump آتا ہے نہیں آتا اسی کو لے کر ہم جن جنا ہاتھ میں لے کر بیٹے ہوئے ہیں سو گائز بات کرتے ہیں بی ٹی سی کی بہت سے دوست یہاں پر میرے نزدیک لکی کہلاتے ہیں جن کو آج بیٹ کوئن سترہ ہزار ڈالر پہ دیکھنے کو گل رہا ہے مان لے کہ یہاں پہ بیٹ کوئن سات ہزار ڈالر پہ چلا جاتا ہے تو وہ دوست جو اسے سات ہزار ڈالر پہ دیکھیں گے وہ اس سے زیادہ لکی ہوں گے اور سب سے زیادہ لکی تو وہ تھے جنہوں نے اسے تین ڈالر پہ بائی کیا تو لہٰذا ہم لک لک کے کھیل کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں بات کرتے ہیں کام کی تو دوستو کام کی بات یہ ہے کہ بی ٹی سی میں آپ ڈی سی اے کر کے ڈالر کاسٹ ایوریج بنا کر آپ اس میں کیسے اپنا لوس ریکاور کر سکتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس اب کوئی بھی ٹوکن موجود ہو آپ اسے سیل کر کے بی ٹی سی میں جمپ مار دیں ایسا کتن میرا نظریہ نہیں ہے وہ دوست جو لوس کر چکے ہیں دوبارہ مارکٹ کو دیکھتے ہیں ان کا دل کرتا ہے کہ میں اپنا لوس ریکاور کروں لیکن کیسے ان کو یہ ویڈیو بہت فائدہ دے سکتی ہیں سو گائز اس ویڈیو کا تعلق قطع لالچ کریئٹ کرنا نہیں ہے میں آپ کو بتا دوں اس کے لیے آپ کو بہت سٹرگل کر کے اس بی ٹی سی میں ٹریڈ کر کے آپ ایک اچھی پرفارمس جو ہے اپنے لیے چنریٹ کر سکتے ہیں سو گائز آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے بی ٹی سی کو پشلے تقریباً ایک ماہ سے پندرہ ہزار پانچ سو سے لے کر اٹھانہ ہزار پانچ سو کے درمیان مسلسل ٹریڈ ہوتے دیکھا یہ اس کا لوسٹ لیول ہے مارکٹ کے اندر جو پریڈکشن مجود ہے میری طرف سے وہ ہے تیرہ ہزار پانچ سو کی ٹھیک ہے اور اس کے اکارڈنگ ہم دیکھیں تو ابھی ہم چار ہزار ڈالر اوپر ہیں تو دوستو اس کا ایک ہی حل ہے جس سے آپ کا لوس ریکاور ہو سکتا ہے ہم پر بی ٹی سی بہن کے پر بی ٹی کوئن نہیں بی ٹی سی کی انٹری کی بات کرو ہم اگر وان تھاؤزن ڈالر بھی اپنے پاس رکھتے ہیں تو یہاں پر ہم صرف بی ٹی سی کو اپنا منٹور مان کر کہ بس ہم نے ٹریڈ کرنی ہے تو اسی میں کرنی ہے یہی ہمارا لوز پورا کرائے گا ہم ڈیلی اس میں کچھ نہ کچھ گین کر سکتے ہیں جیسے کہ مان لیں سولہ ہزار آٹھ سو پچاس اس کی سپورٹ ہے یہ طرح ٹیکنیکل پوائنٹ ہے فالو کیجئے گا سولہ ہزار آٹھ سو پچاس اس کی ایک سپورٹ ہے بہت سٹرونگ سپورٹ ہے تو یہاں پر اگر آپ کی ایک انٹری ہوتی ہے جسٹ ہنڈر ڈالر کی اور مارکٹ آ جاتی ہے ستنہ ہزار تین سو پچاس میں یا چار سو پچاس میں جیسے اس لیے آج سو پر ٹچ کیا تو یہ ہو گیا چھے سو ڈالر کا پمپ اب اس چھے سو ڈالر کے پمپ کے ساتھ آپ کو یہاں پر ایک اچھی ٹریٹ دیکھنے کو مل گئے تقریباً آپ نے ہنڈر ڈالر کے ساتھ چھے ڈالر کر لیے جسٹ چھے بہت کام ہوتے ہیں بہت ہی کم لیکن آپ نے کر لیے اینیوے ہو سکتا ہے کہ آپ نے چھے سے بھی تھوڑے کم کیے ہوں مطلب 4.5 بھی ہو سکتے ہیں لیکن 4.5 سے کم نہیں ہوں گے اچھا اب ہوگا کیا کہ آپ نے اگر یہاں پر بی ٹی سی کو ڈی سی اے کر کے بائی کیا ہوگا آپ کو خر لیول کا فائدہ ہوگا جیسے کہ ہم سوچتے ہیں کہ جی سترہ ہزار سولہ ہزار آٹھ سو پہ مارکٹ ہے ایک ہم نے بائنگ کر لی سولہ ہزار تین سو پہ ایک ہو گیا ڈالر کے حساب سے ڈالر کاسٹ کی ایبریج کے حساب سے گائے اسی طرح ہی ہم ہر فائیو ہنڈر کے کریش کا گیپ رکھیں اگر تو بی ٹی سی کی ہمارے پاس ہر کریش کی ہنڈر ڈالر کی اگر بائنگ مجود ہو تو ہمیں بی ٹی سی ہر چڑھتے ہوئے ویک میں کوئی نہ کوئی ٹریڈ دے گا ہر ویک کے آغاز میں بی ٹی سی ایک نئے ایرہ میں انٹر ہوتا ہے اب یہاں پر سوچ رہے ہوں کہ آپ کے بھئی جب کریش کرے گا تب ہم کیا کریں گے گوڈ پوائنٹ یہ میں آپ کو اورڑی ایڈانس میں بتا دیتا ہوں آپ جب ایک لیول پہ بائنگ کر لیں گے پھر اس کے بعد آپ نے بائنگ کرنی نہیں آپ کو ویٹ کرنا ہے ہر صورت مارکٹ میں ہر ٹریڈر کو اس میں ویٹ کرنا پڑتا ہے لیکن ہوتا یہاں پر کیا ہے اس کے بالکل الٹرنیٹ ہوتا ہے اس کے اگینس ہوتا ہے مارکٹ ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس مان لیں ٹوٹل اماؤنڈ وان تھاؤنڈ ڈالر ہے تو آپ ایک ہی لیول پہ بائنگ کر کے اس کے بعد آپ جو کہہ بی ٹی سی کو دیکھتے رہتے ہیں کہ بی ٹی سی اب کس رخ جا کر ویٹھے گا اور ہمیں کہاں پر ٹریڈ دیکھنے کو ملے گی اس لیے دوستو بی ٹی سی کسی کو جو کہہ سوٹیبل ہی نہیں رہتا وہ کہتا ہے جی کہ یہ بڑا خطرناک کوئن ہے بہت زیادہ ہائی والٹائل رہتا ہے تو اس درمیان ہمیں کیا دیکھنے کو ملتا ہے کہ بہت سے دوست یہاں پر بی ٹی سی کو اگنور کر دیتے ہیں اچھا یہاں پر بی ٹی سی اگنور ہو گیا اب وہ چلے جائیں گے مان لیں چلیں یہاں پر بات کر لیتے ہیں کسی بھی ایسے کوئن کی جو نیا لسٹ ہوا ہے یہاں نائن زیرو والا کوئن ٹھیک ہے یا پانچ زیرو والا کوئن ٹو زیرو والا کوئن اس میں جا کر وہ ٹریڈ کریں گے اور اپنا نقصان کر لیتے ہیں اور صرف بی ٹی سی کی پریفرنس کو میں یہاں پر کیوں اتنی یعنی کہ سمجھ لیں کے ڈسکشن کر رہا ہوں اس کی ریزن ایک خاص ریزن ہے کہ بی ٹی سی کمس کم پمپ اینڈ ڈمپ کرتا ہے بہت زیادہ بھی کرتا ہے کم بھی کرتا ہے ریکاوری آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے اور آپ اسی لیے جیسے کہ میں نے ویڈیو کے سٹارٹ میں بولا کہ آپ لکی ہیں کہ آپ نے اس کی ٹوٹل کاسٹ ستارہ ہزار ڈالر دیکھی اگر آپ یہ سوچیں کہ کئی دوست ہوں گے جنہوں نے تھرٹی فائف کی بائنگ کر رکھی ہوگی کوئی ہوگا اس نے سکسٹی فائف کی بائنگ کر رکھی ہوگی ان کے لیے تو مارکٹ ایک عذاب بن گئی لہٰذا میں ان کے لیے بات کر رہا ہوں جو بی ٹی سی میں آج سکرٹ نہیں کر سکیں سو گائز میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو ہر کریش کے اوپر بی ٹی سی کے ہر کریش کے اوپر بی ٹی سی بائے ضرور کرنا چاہیے میں کہتا ہوں چاہے دس ڈالر کا بائے کریں میرا ہر ویڈیو میں ایک ہی موٹیو ہوتا ہے کہ آپ کو کتن ایسے پیسے مارکٹ میں نہیں لگانے جو آپ کی زندگی بر کی کمائی ہے ایک آپ کے پیرنٹس کی کمائی ہے ایک آپ کسی دوست سے ادھار لیں یا اپنی پراپٹی بیج کر اس مارکٹ میں کتن یہ کام کسی کو سوٹ کر ہی نہیں سکتا کیونکہ یہ ہائیلی والٹائل مارکٹ ہے ایسے کاموں کے لیے کوئی ویڈیو دیکھ کر یہ بولے جی کہ میں تو رات و رات یہ ہو جاؤں گا ایسا کچھ نہیں ہے یہ ایکسپینیسٹ بندوں کی مارکٹ ہے بگنر کو تو یہ مارکٹ دوستو ایسے کھا جاتی ہے جیسے مگر کسی بھی جانور کو کھا جاتا ہے تو اس کا رسک لیول تو مارکٹ میں دوستو نائٹی نائن پرسنٹ ہے یہ بی ٹی سی میں ٹریڈ کر کے اپنا نقصان بھی وہی دوست ریکاور کر سکتے ہیں جن کے پاس سینس مجود ہے نقصان کا تجربہ مجود ہے تو گائز یہاں پر ہر کریش میں آپ چاہے ٹین ڈالر کی بھی بائنگ کریں ٹین ڈالر ہر کریش کتنا منیموم فائی ونڈر کا اگر آپ اپنی لائف میں یہ اس وقت روٹین بنا لیتے ہیں کہ بی ٹی سی کے پانچ سو کے ہر کریش پر میں نے ایک انٹری لینی ہے اور اپنے سرمایے کو آپ دس حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں کہ جی میں نے دس انٹرییں لینی ہے تو یہاں پر آپ اس میں کوئی بائد نہیں ہے کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے کہ آپ کو ابھی صرف تین انٹرییں آپ نے لیوں گی زیادہ سے زیادہ پانچ پانچ سو کے کریش کی آپ نے تین انٹرییں لیے ہوں گی تو اچانک سے بی ٹی سی پمپ کر جائے گا اور جب آپ نے وہاں پر تین انٹرییں لے لی ہوں گی جو آپ نے بائیک کر لیے ہوگے آپ نے وہ سیل کر دینا ہے جب آپ اسے سیل کر دیں گے آپ رافٹ میں آ جائیں گے اور اب آپ ویٹ کریں گے اس دوبارہ لیول کی اس لیول کا دوبارہ ویٹ کریں گے جہاں پر آپ نے تیسری بائنگ کی تھی جیسے کہ سولہ آزار آٹھ سو پہ ایک بائنگ تھی سولہ آزار تین سو پہ ایک بائنگ تھی پندرہ آزار سات سو پہ ایک بائنگ تھی اب آپ سولہ آزار آٹھ سو پہ تو سیل نہیں کریں گے سترہ آزار پانچ سو پہ آپ نکل آئے ہیں نکل آئے آپ کی تینوں بائنگ ایگزیکیوٹ ہو گئی آپ کو پروفٹ ہو گیا اب آپ جاہل کہلائیں گے کہ آپ اسے دوبارہ سترہ آزار کے لائنگ میں بائیک کر لیں وہاں سے آپ کا سٹارٹ ہوتا ہے انتظار پیشنس سکون امن اس کے بعد آپ کی جو لاسٹ وائن تھی وہ تھی پندنہ ہزار سات سو آپ کو کموں بیش سولہ پیٹ جا کر کے پہلی انٹری لینے ہوگی تو دوستو اگر آپ اس میکنیزم سے کام کرتے ہیں اتنا پیشنس اتنا سبر آپ کے اندر موجود ہے تو بی ٹی سی اس دا اونلی ٹوکن جو آپ کو آپ کا کھویا ہوا لوس دوبارہ ریکاور کروا سکتا ہے اگر کوئی آپ سے کہیں کہ فلانا میم کوئن تمہارے لیے یہ ثابت کر دے گا وہ کر دے گا تو وہ آپ سے مغالتہ آ رہی اور آپ سے چوٹ اور دروگوئی کر رہا ہے سو بہتر یہ ہوگا دوستو کہ آپ بی ٹی سی پہ آج سے ورک کرنا شروع کریں جو انیلیسز میں نے آپ سے شیئر کی ہیں اس کے اوپر آپ نے ٹریڈ قطن نہیں لینی لینی نہیں ہے اس کے اوپر آپ نے ورک کرنا ہے آپ دیکھیں کہ عثمان بھائی نے جو چیز ہم سے شیئر کی تھی کیا اس کی مارکٹ میں کوئی ویلیو ہے کیا یہ بندہ جو اپنی ویڈیو میں بول رہا تھا اس سے مجھے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے اگر آپ کے ذاتی انیلیسز اس کے اوپر پوری طرح اترتے ہیں کہ ہاں یہ میکنیزم کام کر سکتا ہے تو آپ فریڈ کریں then otherwise اس ویڈیو کو ignore کر دیجئے گا because I am not your financial advisor. اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ